السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں اچھا تو جی آج میں آپ کے لئے دوبارہ سے ایک بہت اچھی سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم یہ کلیجی بنائیں گے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی میں ویڈیو شیئر کروں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ کلیجی ہے اسے میں اچھے سے واش کر لیا تھا اس کو ہم نے سڑکا لگایا تھا اسی یہ ہے کہ اس کی سمیل لوڑی اس کا بلڈ وغیرہ اچھے سے پک جاتے ہیں اس کو ہم نے واش کر لیا تو اس میں ایڈ ہوں گے چیزیں وہ یہ ہیں یہ انین میں لیا تھا یہ چھے سے ساتھ ہیں میڈیم سائز میں میں نے سلائز میں کٹ لیا اس میں ٹوماٹر جائیں گے چار ادرک اچھا میں نے اس کو چاپنی کیا یہ سابو ڈال دیں گے اس میں اچھے سے پک جاتے ہیں اس میں دو کیوبز اس میں ادرک جائے گا لسن ہے میں نے دو یہ بھی دو ٹیبل سپون ٹین سے چار ادر ٹوماٹر جو اس میں مسالے جائیں گے اب بھی سٹارٹ میں وہ ہیں اس میں نمک جائے گا دو ٹیبل سپون کیونکہ یہ دو کلو ہے تو اس کے لئے ہم دو ٹیبل سپون یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ہلتی جائے گی ٹی سپون لال مرچے جائیں گے اس میں دو ٹیبل سپون لال مرچے جائیں گے اس میں اچھا کھڑا مسالہ بھی جائے گا جسے ہی ہے کہ اس کی جو باقی فرش بچتی ہے وہ بھی ہتم ہو جائے کھڑے مسالے میں اس میں کالی مرچے زیرا ہے دارچینی ہے بڑی الائچی ہے اس میں ابھی یہی چیزیں ایڈ کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں چھتے ہیں چولے پر آٹھ تھے اس میں ہوں پانی اٹھber چار سے پانچ گلاس ٹھیک ہے کیونکہ کلیجی بھی زیادہ ہے تو اس میں پانی بھی زیادہ جائے گا ابھی ہم اسے ایسے کریں گے آج میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹھیکے سے بتا رہی ہوں جس سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور یہ پکے گی بھی بڑی نرم سی اس میں ابھی جو ہم پانی ایڈ کر رہے ہیں دیکھیں اتنا سا ہے کہ جس میں یہ تھوڑی سی ڈیپ اسے ہم ابھی ایسے دو بوائل دیں گے جب اس کا بوائل آ جائے گا تو اس کے اوپر جھاگ سی بنتی ہے نا ہم اس کو پہلے اتاریں گے ٹھیک ہے وہ جب جھاگ اترے گی باقی مسائلیں ہم اس پر ایڈ کریں گے اچھا تو یہ دیکھیں جی یہ اس کو بوائل آ گیا تو یہ دیکھیں کتنا گندہ گندہ پانی ہے یہ اب ہم اس پر اگر پکاتے نا اصلا جو سمیل لاتی ہے نا اسی وجہ سے آتی ہے کہ ہم اسی نے سارا کچھ ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر جتنا مرضی آوی سے بھونے اس کی سمیل لیں تو آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے صرف سمپل سا پانی ڈالنا ہے اس کو دو تین بوائل دینا ہے یہ گندہ پانی اب جو آ گیا نا ہم اس کو پھینگ دیں گے ٹھیک ہے تو بعد میں ہم جو دوسرا پانی ڈالیں گے ہم نے وہ اس میں تھنڈا پانی نہیں ڈالنا ہم اسے نیم گرم پانی کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم اس پر ریموو کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی ہم نے پانی گرم رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اس کا پانی ہم نے نکال دیا تھا اسے ساف کر کے ٹھیک ہے اب یہ ہم اس میں اس کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس میں باکین سالے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ جو پیاز کی کٹے تھے اس میں ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں اچھے سے سات ادر تھے میڈیوم سائز کے ٹھیک ہے اگر لار جائیں تو وہاں تین سے چار کافی ہوں گے پیاز ہے اس میں لسن ادرک اور یہ ٹواتر یہ سارے ایڈ ہو جائیں گے اس میں اور یہ باقی یہ جو مسائلیں ہیں اس میں ہم یہ بھی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب اسے ہم نکس کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے آلموس ہم اسے پکنے کے لیے رکھیں گے ٹھیک ہے وہ ہم چیک کر رہے گے ٹھیک ہے میں آپ کو ٹائم بتا رہی ہوں کہ ٹھیک ہے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم پکاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پنٹالیس ملک کے بعد چیک کرتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے اس کو مکس کر دیا ٹھیک ہے اس کو جب ایک بوئل آ جائے گا تیز آنچ پہ اس کو ہم ہلکی آنچ پہ کہ جتنا پانی میں پکے گی نہ ہلکی آنچ پہ اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اسے پنٹالیس ملک کے بعد چیک کرتے ہیں اچھا تو یہ ریکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ پانی اچھے سے اس کا سوک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں یہ سبز مرچے تین سے چار ادھر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے اس میں سبز مرچے ایڈ کی ہے اوئل ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم اس میں دو کلے جی ہے تو ہم اس میں دو کپ کے قریب دو سے ٹھائی کپ ہم اس میں اوئل ایڈ کرنا ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب نا ہم اس میں سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کی اچھے سے بنائی کریں گے کہ جو باقی کا سر رہ جائے گی ویسے اس میں ابھی بھی سمیل نہیں آرہی نا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم اسے تب تک بھونیں گے جب تک اس کا اوئل سپرٹ نہ ہو چاہے ٹھیک ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھا اچھا تو میں آپ کے ایک سگرٹ چیز بتا رہی ہم جسے آپ ایڈ کریں گے اس سے اس میں ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور اس کی جو آپ کو سمیل فیز ہوگی وہ بھی نہیں ہوگی اس میں ہم ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون دہیں ٹھیک ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے مزے کا یہ پک گیا ہم دو سے تین ٹیبل سپون دہیں اس میں دہیں ایڈ کریں گے اس سے اس کی گریوی بھی اچھی بنے گی اور یہ اس کا ٹیسٹ بھی اس کا ڈبل ہو جائے گا آپ انشاءاللہ ٹرائی کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ پسند رائے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ میری جتنی بھی ویڈیوز شیئر کروں گی وہ آپ تک بہت سانی پہنچے اب اس کو اچھے سے ہم اس میں دیکھیں اس کی اچھے سے بنائی کرتے ہیں یہاں تک یہ اپنا سارا چھوڑ دے ٹھیک ہے دیکھیں جی اس نے اچھے سے ہی اچھے چھوڑ دیا ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا سا بن گیا ہے